اور حیرت افسوس اس بات کہہے کہ پندرہ سو نان پندیٹ ہندووں کا بھی ختل ہوا ملیٹنٹس کی طرف سے مر ان کے بارے میں کوئی آسو نہیں باہ جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے مگر تیس سال میں ایک ہی عدمی کو کوٹ نے اس کو خزا دی اور ویٹنس کون تھا کشمیری مسلمان ہردنات ونچو کے ختل کے کیس میں سپیکر سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج بولنے کا موقع دیا سر میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک شیر پڑھنا چاہوں گا جس سے جمہو کشمیر کی عوام کہ ان کے جذبات اور ان کی تکالیف کیا کاسی اس ایوان میں ہو سکے گی شاعر نے کہا کہ آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ صغیر سنہِ افلاق سے اٹھی ہے آہو سوزناک مردخ ہوتا ہے جب مروب و سلطان و امیر کہہ رہا ہے داستانِ بیاداری ہے آئی آئیم کی کوہ کے دامن میں وہ غم خانہِ دے خانہِ پیر اور کسی اور جگہ پر ایک شاعر نے اچھا کہا کہ گھات میں سیاد پہلو میں ہے کھتکتا تیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا سر میں یہاں پر یہ بات صاف اور واضح طور پر کہنا چاہوں گا کہ ایک آر ٹی آئی کے اپلیکیشن میں یہ کہا گیا جواب میں کہ تیس سال میں ایک ہزار سات سو چوبیس ملیٹنٹس کو حکومت اور فوج نے پولیس نے ان کو مارا ملیٹنٹس کو یا ان کی موت ہوئی جس میں سے صرف ایٹی نائن کشمیری پانڈٹ کا قتل ہوا اور سر سات تیس سال میں ایک ہی ادمی کا عربل میمبر اگری یہی ہے عربل میمبر Ef The house's agrees then the time of the house may be extended up to disposal of financial business of جموہن کشمیر اور سر حیرت کی بات یہ ہے کہ کشمیری پنڈٹ کے تعلق سے بڑے غم اور آنسوں بہائے جاتی ہیں مگر تیس سال میں ایک ہی عدمی کو کوٹ نے اس کو سزا دی اور ویٹنس کون تھا کشمیری مسلمان ہردنات ونچو کے ختل کے کیس میں میں سرکار سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک آزادنا کمیشن کو فوراں بنایا جائے تاکہ سچائی اور حقیقت سامنے آ جائے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور حیرت افسوس اس بات کہے کہ پندرہ سو نان پنڈٹ ہندووں کا بھی ختل ہوا ملٹنس کی طرف سے مر ان کے بارے میں کوئی آسو نہیں باہ جاتا ان کے بارے میں کوئی پکچر نہیں بنتی اپنی جیب گرم کرنے کے لیے سر دوسری بات یہ ہے کہ جو بات یہاں پر سرکار کی طرف سے کہی گئی کہ جو ڈیلی میٹیشن ہوا اسملی اور پارلیمانی حلقوں کی جو حد بندی کی گئی وہ بڑا ہی صاف سترے طریقے سے کیا گیا کتنا صاف سترہ تھا دیکھے سر انتناک کو انہوں نے ملا دیا پونچہ راجوری سے اتنا صاف سترہ تھا کہ ساؤت کشمیر ایک ایسا علاقہ ہے جو کمپلیٹ ایتنکلی کشمیری ہے وہاں سے آپ اس کو ملا دیا پونچہ راجوری میں اگر ڈیسمبر میں انتخابات ہوں گے تو مغل روڈ تو بند ہوگی تو کسی کو آنا ہے تو ڈوڑا ادھمپور جمہو پونچ سے اس کو آنا پڑے گا کتنے ڈسٹرک کراس کریں گے یہ آپ کا صاف سترہ مظاہرہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ سر میں محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ جب جواب دیں گے وہ اس ایوان کے ذریعے پورے ملک کو بتا دیں کہ آپ نے دفعہ تین سو ستر کو آرٹیکل تری سیونٹی کو ہٹانے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہر مرز کا علاج ہو جائے گا مرز کا علاج نہیں ہوا مرز بڑھ گیا جو مرز نہیں تھا پہلے وہ مرز بڑھ چکا ہے میں آپ کے ذریعے سے محترمہ فیننس منسٹر صاحبہ سے جاننا چاہوں گا کہ اس ایوان پر آپ رکھ دیں کہ کتنا ایک پیسہ انویسٹ ہوا نہیں ہوا ایم او ایو کی بات مت کریے کاغذات تو بہت نکلیں گے مگر ایم او ایو نہیں بلکہ ایک پیسہ کتنا آپ نے انویسٹ کشمیر میں کروایا دوسری بات یہ ہے سر ایک طرف سرکار بولتی ہے ہم پرائیوٹائز کریں گے پورے ملک میں الائی سی اور سب چیز مگر یہاں پر ہارٹی کلچر کو پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگ منا دیا گیا جو کشمیری اپنا سیب بیشتا تھا آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں ہم پی ایس ایو منا دی ہیں یہ آپ کا صاف سترہ اور آپ کی راہ دکھاتا ہے پاور آپ کا برخی کا آپ نے اس کو سنٹرل پی ایس ایو سے جوڑ دیا تیسری بات یہ سر آپ کی ایکنومک پالیسی ہے کیا پھر کشمیر کے لیے یہاں پر ایک پالیسی وہاں پر ایک پالیسی کونسی کنٹینویشن ہے آپ تو یہاں پر ایک اپنا رہے ہیں وہاں پر الگ روح اپنا رہے ہیں اس میں کوئی انٹیگریشن ہے سر فارما ٹریڈرز فارما ٹریڈرز پر دھاوے ہو گئے ریٹ پڑ گیا جو سپلائز ہیں ان پر ریٹ پڑ گیا ٹول پوسٹ ختم کر دی آپ نے ایک سو چودہ رائس مل بن کرنے کے دہانے پر آ گئے اس کا جواب دیں یہ صحیح ہے غلط ہے اچھا سر پھر آپ دیکھئے کہ ایک اور بات میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایکنومک ڈیپینڈنس آپ اتنا کر دیں کشمیریوں کے اوپر یعنی آپ کل یہ بتائیں گے میں ختم کر رہا سر کل آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے تو اتنا پیسہ دیا تھا سر کہ آپ یہ ایکنومک پالیسی کیا ہے آپ کی اور انیمپلائیمنٹ کتنا ہے سر کشمیر میں آج انیمپلائیمنٹ سر آج کشمیر میں سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے آل انڈیا پورے بھارت میں زیادہ انیمپلائیمنٹ ہے تو تین سو تر نکال کے آپ نے کیا کیا سر انیمپلائیمنٹ وہاں آؤ اور بڑھ گیا اچھا سر یہ اور ایک بات آپ سے کروں جے کی آئی ڈی سی سر یہ جے کی آئی ڈی سی ایسا آپ نے ایک ایک شیطان کو بنا دیا آپ نے وہاں پر ایک شیطان کو کریٹ کر دیا آپ نے جے کی آئی ڈی سی کو اور زمین کسی کی بھی لی جا سکتی ہے پولس ساتھ رہے گی اور اس کے فیصلے کو کوٹ میں چیلنج نہیں کیا جائے گا یہ جمہوریت ہے نا جمہوریت میں غلط فیصلہ کو کوٹ میں چیلنج کریں گے معنی زمین کس کی بھی لے لیں گے پولس کو آفیسر ساتھ دیں گے تو اسی لیے سر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر اعتبار سے آپ نے وہاں پر کوئی غلط پالیسی کی اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر کنونشن جو ہے یہ بجٹ کو یہاں نہیں ڈی بیٹ کرنا چاہیے اس بجٹ کو تو وہاں کے منتخب شدہ عوامی نمائندوں کو بحث کرنی چاہیے یہاں پارلیمنٹ میں بیٹ کر ہم ایک جمہور کا کشمیر کا اور اس کو بتاتا ہے کہ آپ کا منچہ اور مقصد کیا ہے کہ آپ یہاں پر کٹ پتلی کی طرح کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا کشمیر میں ملٹنٹس ایکٹیویٹی نہیں مرد لوگ نہیں مر رہے ہیں وہاں پر سیویلین کیجولٹیز نہیں ہو رہی برابر ہو رہی ہے وہاں پر تو اسی لیے سر ہم آپ سے اپیل کر رہے کہ آپ ان حالات کو اتنے ختم کر رہا ہوں سر ان حالات کو دیکھئے اور کشمیر کی جامعہ مسجد کو کیوں نہیں کھولتے سر آپ کھولی نہ جامعہ مسجد کو آنے دیجئے آپ نے جنرلیس فہا شاہ کو پکڑ دیا کیوں پکڑا آپ نے ایک نئی دو دو یو اے پے کیسز لگا دیئے آپ بولتے ہیں ہم دل اور دماغ کو جیتنا چاہتے ہیں کہاں دل اور دماغ کو جیت رہے ہیں آپ آپ تو وہاں پر اپنے زور اور جبر کی بنیاد پر جمہوری طریقے سے جو آوازیں اٹھے ان کو دبا رہے ہیں آپ میں اس کی مضمت کرتا ہوں سر اور میں اس بجٹ کے خلاف اپنے کھڑا ہوں بولنے کے لیے آپ کا بہر شکریہ تینکی اونر بل میمبر سری انگے پریمیز سبسکرائب ناو اور پریس تا بیل آئی کن نیور مسن اپ ڈیٹ